اسلام علیکم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر کا موسم کیا سر رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالیں تو پنجاب کے وسیع پیمانے پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے یہاں خطہ پوٹوار کے علاقوں میں ہلکے پھل کے بادل چھائے ہوئے ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک مغربی سلسلے کے کمزور بادل آپ کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن آنے والے دنوں کے دوران کسی بھی خاطر کا بارش کا امکان نہیں اگلے تین دنوں کے دوران ہواں کی شدہ تقصر مقامات پر ہلکی سے نارمل رہے گی اس لئے آپ پاشی کرنا چاہتے ہیں آخری پانی لگانا جاتے ہیں کسان بھائی جنوبی پنجاب کے تو لگا سکتے ہیں اس کے بعد امید ہے کہ جیسے ہی سلسلہ انیس بیس سے پاکستان کے قریب پہنچے گا تو ہواں کی شدت ایک بار پھر بڑھ جائے گی بات کریں یہاں پر گرمی کی لہر کی تو گرمی کی کوئی لہر اثر انداز ہونے نہیں جا رہی ابتہ موسم صاف ہے خوشک ہے ہوایں کم ہیں تو دن کے درجہ حرارت آپ کو بڑھتے دکھائی دیں گے یہ آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ مارچ کے تیسرے ہفتے گدران درجہ حرارت سینتیس سے انتالیس سے چالیس دگری سینٹی گریڈ بھی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں ریکارڈ ہو سکتے ہیں یہ نارمل ہوں گے موسم میں بہار ہے تو اس طرح کے درجہ حرارت دیکھنے کو مل سکتے ہیں رات کے درجہ حرارت بھی بڑھیں گے لیکن جیسے ہی ہوایں چلنا ایک کس بائیس سے سٹارٹ ہوں گی تو امید ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ موسم کمفرٹیبل ہو گا جائے گا مطلب بہتر ہو جائے گا کسی بڑی موسمی حل چل کی یا کسی بڑی گرمی کے لہر کی آمد کا امکان نہیں ہے اپریل تک امید ہے کہ عید تک رمضان المبارک میں موسم بہتر ہی رہے گا بات کریں یہاں پر اگلے آنے والے سلسلے کی تو بائیس سے چوبیس پچیس کے دوران ایک کمزور سلسلہ اثر انداز کرے گا جس سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل بننے کے مکانات موجود ہیں جس میں کوئی سلیمان سے ملکہ علاقے اور خطہ پوٹھوار شمال مغربی پنجاب کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بادل بنتے دکھائی دیں گے آپ کو جو ہلکی پھڑکی بارش بھی دے سکتے ہیں کوئی بڑی بارش ہوتی دکھائی نہیں دے رہی یہ آپ کو پہلے بھی اگاہ کیا تھا کہ آنے والے دنوں کے دوران لوکل ڈیولپمنٹ کا عمل بڑ جائے گا خطہ پوٹھوار کے علاقے میں اگر گرہ چمک کے بادل تشکیل پا گیا تو تیز سے موسرہ دھار بارش کے ساتھ یہاں باری بھی ریکارڈ ہو سکتے لیکن وسیع پیمانے پر نہیں ہوگی جہاں پر بادل ڈیولپ ہو جائیں گے جس میں چکوال، سرگودھا اس کے علاوہ خوشاب، تلہ گنگ کے علاقے قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ کوئی سلیمان سے ملکہ علاقے جس میں فورٹ، منروس، سخی، سرور، چوٹی، بالا، چوٹی، زیری ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ ہو سکتے ہیں باقی پنجاب کی وسیع پیمانے پر جس میں فیصل آباد، جھنگ سہی وال، اکاڑا پاک بطن، چک ایک سو پچاسی نائنے ایل، نئی والا، بنگلہ کے علاقے شامل ہیں توبٹ ایک سنگ، پیر محل، بہاول نگر، بہاول پر، ویہاڑی لود رہاں تو ان علاقوں میں فیلحال آنے والے آٹھ سے دس دنوں کے دران کوئی بڑی موسمی حل چل ہونے کی امید نہیں ہے البتہ یہاں پر اگلے تین دنوں کے دران تو ہواں نارمل رہیں گی زیادہ مقامات پر یا نارمل سے ہلکی چل سکتی ہیں کوئی تیز ہواں چلنے کا امکان نہیں ہے لیکن بیس اکیس کے بعد امید ہے کہ ہواں کی شدت بڑھے گی کیونکہ ایک سرکولیشن بنے گا تو ہواں کی شدت یہاں پر بڑھنے کے امکانات موجود ہیں جو پندرہ سے بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے بھی چل سکتی ہیں تو پچاب کے کسان بھائی ابھی فی الحال جو ہے اگر آپ پاشی کرنا چاہتے ہیں تو جنوبی پنجاب کے اکثر علاقوں میں کوئی موسمی حال چل ہونے کی امید نہیں ہے وستی پنجاب کے علاقوں میں بھی یہاں پر موسم خوشک رہے گا انیس تک کوئی بڑا موسمی سسٹم آتا دکھائی نہیں دے رہا بیس سے چوبیس پچیس کے دوران دو کمزور سلسلے آتے دکھائی دے رہے ہیں جس سے آپ کو پہلے اگاہ کیا ہے کہ ان علاقوں میں جس میں اسلام آباد مری اٹک راول پنڈی اس کے علاوہ میاں والی تلہ گنگ چکوال خوشاب کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ جیلہم اس کے سرگودھا چکوال بھکھر یہ علاقے شامل ہیں تونسا دیرہ غازی خان تو یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہوں گے جو کہیں کہیں رمجہ بولا باندی حلکی پھلکی باری ہی دیں گے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی علاقے ہیں ان علاقوں میں کوئی موسمی حل چل ہونے کی امید نہیں ہے